ہیلو میں ہوں فخر یوسف زیعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے بلوچستان اور پاکستان ایران بارڈر سے جہاں پر کل رات کے ٹائم ایران نے میزائل اور ڈرون عملہ کیا اور وہاں پر ابھی تک جو پاکستان کے فورن آفس نے ریپورٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ دو کیجولٹیز ہوئی ہیں اب سچویشن کیا ہے یہ ہوا کیوں یہ تسٹ ایفیسٹ ہے کیوں پاکستان نے اپنے پریس ریلیز میں بھی پروٹسٹ ریکارڈ کروایا اور کہا ہے کہ ہمارے مختلف چینلز پہ جو کمیونکیشن کے چینلز ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کا سٹیپ اٹھانا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے انہوں نے چارج افیر کو آہ بولایا آہ فورن آفس میں اور ان سے بھی شدید احتجاج کیا آہ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے آہ دائش العادل جو وہاں پہ ایک تنظیم ہے اور ایران کے خلاف اپنی کاروائیاں کر رہا ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے کیا آہ اس سے ریلیٹڈ اور کیا چیز ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں اس وقت ایک بڑے ایمپورٹنٹ ایشو کی اور وہ ہے پاکستان اور ایران افغانستان کے ساتھ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی آہ وجہ سے ہمارے تعلقات اور بھی بہت ساری وجہات کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب رہیں ایران کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اور اس کا انالیسس کریں تو مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی اور اتنے بڑے سکیل پہ کبھی نہیں ہوئی ہاں بورڈر بن بھی کر دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی جب ان کے ہاں ایک اٹیک ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ بورڈرز کو بن کر دیا تھا کلوز کر دیا تھا اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو کروسنگ پوائنٹس ہیں ترخم اور خرلاجی وہ آج پانچوہ یا چھٹا دن ہونے والا ہے کہ وہ مکمل طور پر بند ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا آنا جانا نہیں ہے یعنی ہمارے دو نیبرز تو جو ہم جسے مسلم برادر ممالک کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بورڈر کے انڈیا کے ساتھ تو میں اس لئے انڈیا کا ذکر میں نے جان کے نہیں کیا کہ ان کے ساتھ تو چلے ہماری جنگیں بھی ہوئیں اور ہم کہتے ہیں کہ پھتہ نہیں ہمارا یہی سب سے بڑا دشمن ہے اس ریجن میں اور کوئی کسی کے ساتھ ہماری دشمن ہی نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں جی کشمیر بھی ہے بیچ میں تو اس وجہ سے بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے چلے اس کو تو میں کہتا ہوں کہ چلو وہ تو ایک سارے مطلب ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تو ہمارے حالات خرابی رہیں گے لیکن ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اب ایران کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس کے اوپر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ٹرس ڈیفیسٹ کیوں ہے اگر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک چین کے ساتھ ہمارا شاید اس طرح کی بڑی فوج یا وہ نہیں ہوگا باقی سب جگہوں پہ ہمارے بورڈرز پہ ہم نے اور وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایک جو فضاء ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہو رہی اور چین کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ چین ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ بس چلیں جی آپ کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں تو آپ بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں یا آنا رہے والی اس طرح کی چیزیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بڑی سختی ہوتی ہے لیکن ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اور پھر چین کے ساتھ ہمارے چار کنٹریز کے ساتھ بورڈرز لگتے ہیں اور چار کے چار کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں اچھا پھر ایران کے اندر اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ دو کنٹریز کو وہ کرتے ہیں کہتے ہیں ایک تو افغانستان اور دوسرا پاکستان لیکن ابھی انہوں نے عراق میں بھی کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ہمارے کنٹری کے اندر جو حالات کو خراب کر رہے ہیں یا وہاں پہ کچھ انسرجنسی کو ہوا دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے عراق کے اندر اب وہ جو ایک جنگ چل رہی ہے میڈل اسٹ کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ وہاں سے غالباً شفٹ ہو کر اور اس طرف آ رہی ہے لیکن جو بھی ہو اس کا نقصان اس ریجن کو ہو رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا ریسنٹلی ڈاکٹر جے شنکر نے آہ وزٹ کیا تھا تہران کا دو دن کا آہ فیفٹین اور سکسٹین کو اور اس کے بعد یہ والے آہ ٹیکس ہوئے تھے تو اب ہو سکتا ہے کہ آہ ابھی کیونکہ فوران آفس کا تو رات کو پریس ریلیز آ گیا تھا رات مڈ نائٹ کے بعد لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب آہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آہ یہ بھی جوڑ دے کہ یار وہاں پہ انہوں نے ایک وزٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہونی ہیں اور یہ ایک آہ ہے کہ پندرہ اور سکسٹین اور سکسٹین جینوری کو وہ تہران میں تھے لیکن آہ بات ساری ہے کہ ہمارے حالات اگر انڈیا ان سے دور رہتا ہے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہے بھی نہیں اس کے باوجود ان کے اچھے تعلقات ہیں ہماری دیوار ساتھ ان کے جوڑی ہوئے لیکن ہمارے آہ تعلقات خراب ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اگر ایران نہیں کرتا تو پاکستان بھی تو ٹرسٹ نہیں کرتا اور ایک چیز جو پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ بھئی ہمارے ہر قسم کے کمیونکیشن چینلز ہیں جس کے اوپر کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت تھی ایران کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا تو ایران کے حوالے سے یہ بھی باتیں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کانٹیکٹ کریں تو پھر اس طریقے سے ایکشن نہیں ہوتا یہ سارے چیزیں حالانکہ پاکستان کو بزاتے خود بھی بلوچستان کے اندر ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے یعنی آپ ایسا دن یا ایسا ہفتہ نہیں دیکھ سکتے جو ایک بڑا کوئی حملہ پاکستانی فورسز کے اوپر نہ ہوتا ہو ابھی دو دن پہلے کیج کے اندر جو ہوا پانچ جو آرمی کے لوگ تھے ان کی جانے گئی اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف دو دن پہلے ہوا تو اس کے بعد یا اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا یہ معمول کی چیزیں جیسے چل رہی ہوتی ہیں تو اگر بہت ساری یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو نہیں کہتا پاکستان ڈائریکلی یہ بات کرتا ہے لیکن ڈائریکلی شاید پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو بلوجستان کے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ایران کے ذریعے کوئی سپورٹ مل رہی ہے وہ کہ پاکستان میں صرف انڈیا کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا بیکٹ ہے یہ لوگ انڈیا سپورٹ سے انڈیا کی فنڈنگ سے یہ ہو رہا ہے but the thing is کہ ایران میں اکثر یہ question میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا جو اس چیز کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں جو جانتے ہیں میں ان سے یہ سوال لازمی کرتا ہوں کہ سر اگر انڈیا کرتا ہے تو انڈیا کے چلے ہمارے انڈیا کا border share ہم جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہاں پہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں جہاں پہ border نہیں لگتا ایران کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں پہ حالات ہمارے ان province میں خراب ہے بلوچستان کا کہیں پہ بھی انڈیا سے border نہیں لگتا ہے سن کا لگتا ہے پنجاب کا لگتا ہے اور کشمیر کے ہاں ہم l o c جو ہے border ہم share کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آہ اگر میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اگر ایران کے ذریعے ہو تو شاید possibility ہے ہو سکتا ہے لیکن ایران کی اپنی بھی آہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کی آہ جس میں problems ہیں ہم میں نے کہا کہ ہم اس کو آہ نہیں اٹھاتے directly اور آہ پاکستان کے foreign office نے جو statement جاری کیا ہے کہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو آہ میں تو یہ ایک بات کروں گا کہ حالات تو خراب ہو سکتے ہیں کیا خراب ہو چکے ہیں کہ اگر آہ کوئی drone اور missile حملہ کرتا ہے کسی آہ country کے اندر آہ تو میرے خیال میں آہ حالات خراب ہی ہوں گے تو ایسا ہو رہا ہے اب ہم آہ جب یہ والی بات کرتے ہیں ہم نے ایک دو سال پہلے جس وقت افغان طالبان کی حکومت نہیں نہیں آئی تھی آہ افغانستان میں وہاں پر ہم نے ایک ears tie کیا دو کیے تھے اور آہ وہاں پہ آہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی ساری casualties ہوئی تھی ears tie کیا تھا پاکستان ائر فورس کے ذریعے آہ اب جب انہوں نے پھر ہمیں منع کیا اور کہا کہ بھئی اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے جو consequences ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں اور پھر آہ غالباً یہ بات پاکستانی جو authorities ہیں ان کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ پھر اسی طرح اگر انڈیا کوئی چیز claim کرتا ہے تو انڈیا اپنے جیاز بیج دے گا ایران کوئی claim کرتا ہے تو وہ اپنے جیاز بیج دے گا مطلب ان تین کے ساتھ تو ہمارے آہ جیسے کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں آہ اور پھر افغانستان کے ذریعے آہ ٹی ٹی پی یا باقی لوگوں کو ایسا سپورٹ کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے حالات خراب ہو سکتے ہیں اب یہ چیزیں کیا ہم سوچتے ہیں اس کے اوپر کیا کبھی ہم کام کرتے ہیں یہ اب ایک بڑی آہ unfortunate situation ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایران کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے ایران کے ساتھ ہمارا آنا جانا نہیں ہے ایران کی ایک بڑی آہ active قسم کی ان کا جو diplomatic mission ہے وہ اسلام آباد میں ہیں میرا خود ایک دو دفعہ تین دفعہ میرا وہاں پہ جانا ہوا ہے اور آہ میں بڑا impress ہوا کہ ان کے لوگ بڑے active رہتے ہیں اور غالباً تہران تو مجھے نہیں میرا Colorado نہیں ہوا لیکن آہ آئے hopeful abоOT dead کہ پاکستان کا جو mission ہے تہران کے اندر وہ بھی active ہوگا ہمارے ہاں بیچ میں smuggle چیزیں بھی بہت زیادہ ایران سے آتی ہیں اور ڈائریکٹ بھی کچھ نہ کچھ ہم ان سے آہ لے رہے تھے کیونکہ ایک رچ انرجی رچ کنٹری ہے آہ آئل اینڈ گیس ان کے پاس ایک بڑی آہ مقدار میں ان کے پاس آویلیبل ہے تو ہماری سمجھ لیں کہ پچیس تیس پرسنٹ تو ہم ان سے آہ جو کروڈ آئل کروڈ آئل تو نہیں دوسرا آئل ہم ان سے لیتے ہیں آہ بشک اس مگل ہے یا جو بھی کہیں آپ اس کو لیکن وہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کی اکانومی میں ایران کے ایک بڑا اہم رول ہے پاکستان ایران کو مختلف چیزیں آہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور ایران سے انرجی جو سب سے بڑا پاکستان کی ضرورت ہے وہ کسی نے کسی ذریعے سے وہ چیز پاکستان آتی ہے لیکن جب تک حالات سیٹ نہیں ہوں گے بلوچستان اور اس سائٹ کا جو ایران کا سستان بلوچستان جس کو کہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں جو بڑے خطرناک ہیں اور اس کو ساری دنیا کی میڈیا نے یعنی آپ رائیٹرز دیکھ لیں آپ الجزیرہ دیکھ لیں آپ ڈی ویو سی این این بی بی سی انگلش اور جس کو بھی آپ دیکھیں تو عرب جو نیوز ہیں ان سب نے اس کو مطلب بڑا ایک مین پورشن میں جگہ دی ہے already middle list کے اوپر سارا میڈیا فوکسٹ ہے اور جب ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہی middle list کی جو جنگ ہے جس کے پیلاو کی باتیں ہو رہی تھی اب علانکہ اس کا تعلق middle list کی جنگ سے نہیں ہے یہ میں آپ کو clear کر دوں کہ اس کا تعلق middle list کی جنگ سے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ middle list کا conflict الگ ہے اور پاکستان ایران کا conflict الگ ہے پاکستان ایران کا جو conflict ہے وہ ہے پاکستان میں نے شروع میں کہا کہ indirectly directly تو نہیں کہتا ہاں ہو سکتا ہے کہ آپس میں جب پرائم منسٹر اور ان کے پریزیڈنٹ بیٹھتے ہیں ان کے foreign minister اور پاکستان کے foreign minister بیٹھتے ہیں پاکستان کے army chief اور ان کے army chief بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ discussion میں یہ نہیں کہتا کہ یہ discussion نہیں ہوتی ہوگی لیکن ایک یہ والا الزام نہیں لگایا جاتا کہ ایران اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے ہاں بہرحال یہ چیزیں share ہوتی ہے آپس میں کہ بھئی حالات خراب ہو رہے ہیں BLA ہے یا باقی organization ہے وہ پاکستانی forces کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ابھی twenty twenty three میں ایک حملہ ہوا ایران کے جو revolutionary guards ہیں ان کے چھے یا سات لوگ مارے گئے پھر اس کے تقریبا ایک ہفتے کے بعد پاکستان کے area میں حملہ ہوا اور پاکستان کے چھے جوان جو ہے border کو protect کر رہے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کی جانے گئی تو اس طرح کے سلسلے ختم نہیں ہوتے لیکن اگر border کو proper کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ intelligence sharing کی جائے اور سب سے بڑھ کر trust اگر trust develop ہوگا تو اس طرح کی چیزوں سے شاید in future بچا جا سکتا ہے otherwise آہ ایران جو دعویٰ آج کر رہا ہے ایران یہ دعویٰ کل بھی کرے گا ایران یہ دعویٰ دو دن تین دن چار دن کے بعد بھی کرے گا اور اس طرح کی یعنی کسی کی violation کرنا air space کی violation کرنا اور drones بیجنا اور پھر missile مارنا میرے خیال میں کسی صورت بھی کسی کو acceptable نہیں میں کہتا ہوں نہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے نہ پاکستان اور انڈیا کو اپس میں اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے نہ ایران اور پاکستان کو کرنا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز مجھے ایک question میرے mind میں آیا ہے کہ اگر drones آئے ہیں تو کیا ان کو ہمارے radars نے نہیں پکڑا یہ بھی ایک question raise ہوتا ہے یہ ہمارے پاس hopefully بہت جلدی کچھ جو defense کے لوگ ہیں ان کو ہم invite کریں گے اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ کیا ہمارے ہاں بھی drone کی surveillance ہے ہمارے ہاں بھی radar system سارے borders پہ موجود ہے تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ press نہیں ہوا پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ information share نہیں کی اور یہ کیوں یہ اتنا بڑا trust deficit کا جو gap ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ سنتے ہیں نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہم نے اس کے اوپر کام کیا تو شاید اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے otherwise اس کا جو نقصان ہے غالباً وہ آہ نہ ختم ہونے والا ہے ایران آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا aggressive mood لے کے چل رہا ہے ایک طرف انہوں نے امریکہ کے ساتھ سینگڑائے میں اسرائیل کے ساتھ سینگڑائے میں دوسری طرف عراق میں اگر ان کو لگتا ہے کوئی اس قسم کی چیزیں تو وہاں پہ بھی وہ strike کر رہے ہیں اب پاکستان آہ کے اندر میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی لیکن اس بڑے scale پہ جو آہ کچھ ہوا ہے آج یہ اس سے پہلے نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ اس کو کیسے لیا جاتا ہے آہ باتچیت کیا کی جاتی ہے اور اس سے واقعی فیوچر میں بچا جائے گا یا پھر اس سے بڑے scale کی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں خیرینیوے ایک بڑی ایمپورٹن آہ ایک بریکنگ نیوز دی میں نے کہا آپ کے ساتھ شئر کر دوں ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ پہ تابدہ کی ریٹے کی اپ ڈیپلومیٹک